بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ فرستین کے شہر القدس میں واقع ہے بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کی ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے حکیم العمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے حضرت سیدنا سلیمان اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک اور علم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصہ بھی اسی شہر میں واقع ہے رہی یہ بات کہ اس کا سنگے بنیاد کب رکھا گیا کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے چالیس سال بعد سیدنا آدم اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا دعود اللہ نبی وآلے السلام palace سلام نے بیعت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰٰٰ Nadبی وآلے السلام کا خیمہ دست کیا گیا تھا اس امارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا دعود اللہ نبی وآلہ السلام کی دنیا سے وفاد کا وقت قریب آ گیا تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان اللہ نبی وآلہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وسیعت فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا ایک سال کا کام باقی تھا بگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آگیا آپ نے غسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کے اسا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو رہے ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر لیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھے وہ دن میں کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ اکلوک کام کرنا پڑ گیا جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس اسا کو اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لائے پھر لوگوں کو بھی پتا چلا اور جنات کو بھی پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی اس لیے اس عبارت کو حیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے یعنی بیت اللہ شریفی کعبہ رہا پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا اور حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رکھ کر کے نمازیں پڑھتے رہے حجرت کے ایک سال ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پندھروی رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز زہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ قبلہ ہے وہ قبلہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرنے لگے اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے